یہ میں پچھلے دنوں ٹرانٹو میں گیا ہوا تھا دوست کی طرف ہم گیٹ ٹوگیتر تھا کافی دوست بھی تھے اور میں نے وہاں پہ پارکنگ سائن نہیں دیکھا اور جب میں واپس آیا ہوں جب دوستوں سے مل کے واپس آیا ہوں تو یہ پارکنگ انفورسمنٹ جو آفیسر ہے نا اس نے یہ پچاس ڈالر کی ٹکٹ دیئے اور کیونکہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ پارک غلط کیا ہے اور اس طرح کے جو انفریکشن جو پارکنگ آفیسر ہوتے ہیں ان کو یہ پولیس کی پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے انڈرلاغ ان کے ہاتھیں اور بقاعدہ اگر کوئی ان کو سالٹ کرے یا ان کو بتمیزی کرے تو وہ اسی طرح چارج کرتے ہیں جس طرح کے پولیس آفیسر کو کوئی سالٹ کرے تو یہی قانون ہے اور اس میں یہ ہے کہ آج کل پینڈیمک چل رہی ہے تو اس وقت ہم ان کی سپیشل کورٹ ہوتی ہے جو پارکنگ انفریکشنز جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ وہ باندھنے ہیں تو انہوں نے کیا آپشن دیوئی ہے کہ سٹیزن کو کہ آپ اس کو وید گلٹی اور گلٹی وید ایکسپلینیشن تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے تو آن لائن بھی میں نے یہ کیا ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ جو سٹیزن کو ہے انہوں نے یہ جتنی بھی پارک کی ٹکٹس ہوتی ہیں وہ ایشو کرنی ہوتی ہیں اور کیونکہ وہ باز کت ہم فائر روٹ میں یا ایمبلانس کے روٹ میں جہاں پہ ہمیں گاڑی نہیں کھڑی کرنے چاہیے وہاں پہ ہم کھڑی کر دیتے ہیں تو ان کو دیکھت ہوتی ہے تو اس لیے وہ لوگوں کو ایک اویرنس کے لیے تاکہ آئیدہ اس طرح کے براکرافٹیں نہ پیدا کریں اور دوسری بات یہ کہ یہ سٹیزن کو ہم ان کی کیا کہتے ہیں ان کو مراد بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ نے گلتی کی ہے تو اگر آپ اس کو اسپلین انشن کر دیں اسپلین اچھی تھی کیسے کر دیں تو ہم آپ کے جو فائن جو ہے وہ ریڈیوز کر دیں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنے سٹی کو چلانے کے لیے یہ ریونیو بھی کھٹا کرنا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس پہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ ٹکر لگیں وائیلیشن ہو یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں مجھے ٹکر لگی ہے کیونکہ میں نے مستیک کی ہے اور میں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہاں میں نے مستیک کی ہے لیکن میں نے ایکسپلین کیا کہ مجھے نا وہ میں نے سائن نہیں دیکھا تھا اور جو سائن تھا وہ اس کا جو پینٹ تھا وہ پر وہ فینٹ ہوا تھا اس وئے سے آپ کو اگر ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو آپ کو مجھے کر دیں تو وہ ابھی آن لائن میں نے ان کو یہ فائل کیو ہے اور تقیباً تین مہینے کے اندر اندر وہ جواب دیں گے اگر تین مہینے کے اندر جواب نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ کو تین مہینے میں جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انویلڈ ہو جائے گی یعنی یہ کہ ختم ہو جائے گی ٹکٹ تو یہ دیکھیں ان چیزوں کا ہے کہ اصول بنائے ہوئے پرنسپلز ہیں وہ ان پر چلتے ہیں اور کوشی کرنی چاہیے کے لئے بنے ہوتے ہیں اور جب یہ وائلیشن ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو سٹریس لیں یا پھر آپ فائٹ کے موڈ میں ہو یا اس طرح کی چیزیں ہو اس طرح نہیں کرنے چاہیے آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو غلطی ہوگی ہم انسان ہیں غلطییں کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئنسری بات ہے یہ پیچاس ڈالر کے ٹکر لگی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ہاف کر دیں یا اس سے کم کر دیں بارد دیکھتے ہیں تو بارد کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایسے جنرے پر پارک کریں جہاں پہ کسی کی جو ہے وہ ایکسس کو وہ ڈسٹرڈ نہ ہو خاص طور پہ جو ایمرجنسی ویکرز ہیں ان کو آنے دانے میں جانے میں دکت پیدا نہ ہو اسی میسیج کے ساتھ کہ میرے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آدھی ٹکر کر دے یا معافی کر دے تو ہو سکتا ہے میں نے دو آپشن لکھی ہوئی ہیں ایک کہ اس کو ڈسچارج کر دیں کہ انویلڈ کر دیں یا پھر اس کا جو چارجز ہیں وہ ہاف کر دیں ڈیڈیوز کر دیں ہمیں اس ٹکٹ کا ریزلٹ آتا ہے جو وہ ڈسیزن لیتے ہیں جو آفیسرز ہیں تو آپ کو پھر میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ کیا بنا اس ٹکٹ کا تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے